دوستوں گرمیوں کے اس موسم میں ایک بار پھر لے کر آ گیا ہوں میں ایک بہت ہی ریفریشنگ اور انرجیٹک ڈرنک آج آپ اور ہم مل کر بنائیں گے کچھی کیری یعنی کچھے آم کے شوٹس یہ ڈرنک نہ صرف آپ کو تر و تازہ فیل کر آئے گی بلکہ اس چلچلاتی گرمی میں ڈی ہیڈریشن اور لو سے بھی بچائے گی چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں کچھے آم کے شوٹس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تین سے چار کچھے آم لیا ہے اور ان کو چھل لیا ہے سب سے پہلے ان کو چھوٹے شوٹے ٹکڑوں میں تاٹیں گے گھٹلیوں کو نکال کر کے اس طریقے سے چھوٹے شوٹے ٹکڑوں میں رفلی چاپ کر لینا ہے ابھی لینا ہے گرینڈنگ جار اور اس میں آمکیں ٹکڑوں کو ڈال لیں گے اس میں ڈالیں گے کچھ فریش مینٹ لیپس پدینہ کے پتے ایک سے ڈیڑھ انچ کا ادھرک کا ٹکڑوں ایک سے دوہری مرچ تھوڑا سا کارا نمک تھوڑے سی چینی گھونے جیرے کا پاوڈر اور لیمن جیوز اب اس کو گرینڈ کر کے اس کا سموودھ پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ ہمارا پیسٹ بان کے تیار ہے اس طریقے سے سموودھ پیسٹ بنا لیں گے اب یہ ایک چھوٹا سا یہ شورٹ وارا گلاس لینا ہے اس پہ تھوڑا سا نیبو اچھے سے رب کر دیں یہ مکشر ہے نمک اور مرچ کا چاہے تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے اس پہ لگا دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے اپنا یہ پیسٹ اب چاہے تو اس طریقے سے پیسٹ بنا کے اس کو کم سے کم ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جب اسے سرک کرنا ہوں تو اسے سرک کریں سرک کرنے کا طریقہ اب بھی بتاتا ہے ابھی ایک گلاس لیں گے اس میں ڈالیں گے آئیس کیوٹس اور کلل سوڈا اس کو پورا نہیں بھرنا ہے اس کو 3-4 تک بھرئے اور اب یہ جو شورٹ وارا گلاس ہے اس گلاس کو ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو گارنش کریں گے منٹ ریف سے اور ہماری کھٹی میٹھری تیخی کچھے آم کے شورٹ پیار ہے تو آپ یہ بینہ وقت گوائے یا شاندہ ڈرنک بنائیے اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پیس کر کے اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نئی اور یونیگ ریسیپی کے ساتھ جہند جلدے ملتا ہوں